خصوصاً على افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِ بُلْبَنَائِكَ اب پھر خطاب ہو رہا ہے اگر ہم ان کے اوپر فرشتے اتار دیتے ہیں یعنی ان کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ آیا فرشتوں کی فوجیں اتار سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں کہ فرشتہ آسمان سے اتار رہا ہے وَقَلَّمَا هُمُ الْمُوتَى اور خواہ ان صرف مردہ جیسے قبروں سے نکل نکل کر بات کرتے ہیں وَحَشَنَّ عَلَيْهِمْ كُلَّشَئِنْ قُبُلَ اور ہر چیز ہم لاکر ان کے سامنے رو در رو کر دیتے جمع کر دیتے مَا قَانُوا لِيُومِنُوا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ تب بھی یہ نہیں ہے ایمان لانے والے الا یہ کہ اللہ چاہے تو اللہ چاہے اور کسی کے اندر اس کی اگر اب طلب ہے تو اللہ تعالیٰ ان موجزوں کے بغیر بھی لوگوں کی آنکھیں کھول رہا ہے جو ایمان لائے ہیں وہ موجزے دیکھ کر تو نہیں لائے وہ طالب حق تھے انہیں حق دھے بل گیا وَلَكِنَّ أَكْسَرَهُمْ يَجْحَلُونَ لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ جاہلوں پر مشتمل ہے اور جاہل سے مراد جذباتی لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے بلکہ اپنے جذبات کے اندر کے آل ایکار بن جاتے ہیں اگلی آیت جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے ایک فلسفہ دین کے اعتبار سے بلکہ فلسفہ تحریک دعوت و تحریک کے اعتبار سے بہت اہم ہے وَقَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوبٌ شَيَاتِينَ الْإِنسِ وَلْجِن اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیئے انسانوں اور جنوں میں سے شیطان ہم نے بنا دیئے سوچئے گوھر کیجئے نبی کے لئے تو مدد چاہیے تھی کیوں شیطان اٹھا دیئے اللہ نے ان کے خلاف اس کا فلسفہ بیان ہو رہا ہے اگر کشا کشے حق و باطل نہ ہو تو تمیز کیسے ہوگی کون واقعی حق پرست ہے اور کون ایسا ہی کون واقعی محبت کرتا ہے اللہ سے اور کون دودھ پینے والا مجنوع ہے وہ نام کا ہی صرف محبت کر رہا اور ایمان کیسے پتا چلتا یہ تو آزمائش کے لئے ہے دنیا بنائی گئی ہے اگر سر کا وجود ہی نہ ہو خیری خیر ہو تو آزمائش کا ہوگی لہذا تو ہم کرتے خود تندیے بادے مخالف سے نہ گھمرا آئے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اوچہ اڑانے کے لئے یہ تو تمہاری چیلنج ہے اہل ایمان کے لئے چیلنج ہے ان کے مرتبے اوچھے ہوتے ہیں جو جتنا سفر کر رہا جو جتنی استقامت دکھا رہا جو جتنا عیسار کر رہا اتنے ہی تو اس کے رتبے بلند ہوں گے ورنہ کیسے حفظ مراتب ہوگا کیسے معلوم گا کس کا کیا مقام ہے ہم نے خود اٹھائے ہم نے بنائے ہر نبی کے لئے دشمن شیاطین الانس والجن شیاطین جن والانس یوہی بعضہم الہ بعض ذخرف القول غرورہ وہ ایک دوسرے کو اشاروں کے نائوں میں وہی سے وہ ایسی باتیں ملمہ کی ہوئی باتیں فریب والی باتیں جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو گمراہ اور کرنے کے لئے ایک دوسرے کے لئے اور سپورٹ کرنے کے لئے وہ جو جن ہے شیطان وہ آ کر اس انسان شیطان کے کان میں فوق مارتا ہے ابھی ذرا تم اور سمر کرو ابھی اور دیکھو دیکھو کہیں تم فضل نہ جانا دیکھنا کہیں تم حق کو قبول نہ کر لینا تو یہ ان کا آپس میں جو ہے گٹھ جوڑ اس لیے کہ ہم نے خود ان کو یہ چھوٹ دیے اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر سکتے ظاہر بات ہے کہ یہ کائنات میں کوئی پتہ بھی اللہ کے عزم کے بغیر ہل نہیں سکتا ابو جیل کی کیا مجال تھی کہ حضرت سمیہ کو شہید کن دیتا ہے کون وہ لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے اس کا ہاتھ شر ہو جاتا وہ ہاتھ جو اٹھا ہے بڑچا لے کر ان کی شرمگاہ میں مارنے کے لئے تو کیا وہ ہاتھ وہی کونی شل نہ ہو جاتا اللہ کے حکم سے لیکن نہیں اذن رب ہے ٹھیک ہے ہمارے اس بندی کو آزمان دو جتنا آزمانہ ہے لیکن جتنا تم آزمان رہے ہو تمہیں کیا دادہ ہوگا اس کے رتبے جو ہے ہمارے ہاں کتنے بلن سے بلن تر ہوتی تلے جا رہے ہیں تم کیا جانا کہاش میری قوم کو معلوم ہو جائے میری بیوی رو رہی ہوگی میرے بچے رو رہے ہوں گے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ شہید کر دیا گیا کہاش وہ جان سکتے کہ مجھے میرے رب نے کیا میرا عزاز فرمایا ہے میں یہاں کس عیش و آرام میں ہوں ان کے رونے کا کیا سوال وہ خوشیہ مناتے ہیں تو یہ صورتحال ہے تو چھوڑیے آپ ان کو جو یہ افترہ کرنے دیجئے یہ ہماری صنت ہے ہمارا طریقہ ہے ہمارا فلسفہ یہی ہے تاکہ مائل ہو جائیں ان کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہاں دیکھئے اصل میں کیا بات ہے جیسے الیکٹروسس ہوتا ہے پانی کو الیکٹرولیسس جب ہوتا ہے ایک پوزیٹیو ایک نیگیٹیو اب وہ جو آئنز ہیں وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے تو اللہ تعالی نے حق و باطل کی کشاکش رکھی ہے اس کشاکش کا نتیجہ کیا ہے آئونائزیشن ہو جائے گی حق و باطل کا جو ہے حق والے ادھر کو جمع ہو جائیں گے باطل والے ادھر جمع ہو جائیں گے اور اس کے لیے جو ہے یہ اس معاشرے کے اندر انسانی معاشرے کے اندر یہ تقسیم یہ تمییز جیسے کہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں حتیہ یمید الخبیث اور منتطیب یہ خبیث اور طیب جو ہیں گڑمند ہوئے ہیں یہ آزمائشیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں امتحانات آتے ہیں تو قبیث علیدہ اور طیب علیدہ منافق علیدہ صاحب ایمان علیدہ تو فرمایا لَيْتَسْغَا إِلَيْهِ اَفْدَتُ الَّذِينَ لَا يُمِنُنَا بِالْآخِرَةِ تاکہ ان کی طرف ان شیاطین جن و انس کی جو باتیں ہیں پھیلائی ہوئی ان کی طرف متوجہ ہو جائیں مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وَلَيْا يَرْدَوْهُ اور تاکہ وہ اس کو پسند بھی کریں اور پھر وہ جو بھی اپنے برے آمال کا جو ہم بار جمع کرنا چاہتے ہیں جمع کر لیں وَلَيْا يَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اَفَغَيْرَ اللَّهِ اَبْتَغِيْحَكَمًا پھر وہی سوال اسی طرح میں نے کہا تھا سرچنگ کوئسٹن کیا تم چاہتے ہو میں اللہ کے سوا کسی کو حکم بنا گو اب بس منزل میں اللہ کو مانتے تھے تم کیا چاہتے ہو جسے تم مانتے ہو میں نے تو اس کو اپنا رب بنایا ہے بس باقی جو تم نے گھر لیے ہیں اس کے لئے کوئی سند ہو تو پیش کر لو تو میں کسی اور کو ماننے کو تیار نہیں ایک جگہ آیا ہے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں پوچھتا اس کو جب میں اللہ کو پوچھتا ہوں اس کی پرستش کرتا ہوں تو اللہ کے بیٹا ہوتا تو میں کیوں نہ پوچھتا اس کو نہیں ہے اللہ کا بیٹا یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا انداز سمجھانے کا بنا فطری اس میں منطق کم اور جذبات سے اپیل ہے درمو بینی انٹروسپیکشن کی طرح دعوت ہے اپنے دل میں جھاکو ذرا غور کرو اپنے گریبان میں مو ڈالو سوچو غور کرو تمہیں خود یہ حقیقتیں جو ہے نظر آ جائیں گی افغیر اللہ ہے اب تغیر حکم تو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا منصف اور حکم بنا لوں جبکہ وہ تو وہ ہے جس نے تمہاری طرف بڑی مفصل کتاب نازل کر دی کتنی واضح کتاب نازل کر دی اور جنہیں ہم نے کتاب دی تھی پہلے وہ جانتے ہیں دلوں میں جانتے ہیں زبان سے مانے یا نہ مانے کہ یہ منزل ہے یہ نازل کی گئی ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے ہے نبی بالحق حق کے ساتھ فلا تکونن من المترین تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں وَتَمَّتْ قَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا اور آپ کے رب کی بات تو سچائی اور عدل پر مبنی ہونے کے اعتبار سے درجہ تمام کمال کو پہنچ چکی ہے تَمَّتْ قَلِمَتُ رَبِّكَ تیرے رب کی بات پوری ہو چکی مکمل ہو چکی وَتَمَّتْ قَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا اس کی ہر بات صداقت پر اور ہر بات اس کی عدل پر مبنی ہے اور اس اعتبار سے وہ نقطہ کمال کو پہنچ چکی ہے لَا مُبَدْدِلَ لِكَلِمَاتِهِ اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں وَهُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے وَإِن تُتِعْ اَكْسَرَ مَنْ فِي الْعَرْضِ يُدِلُّكَانْ سَبِيرِ اللَّهِ اور اگر تم پیروی کروگے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی تو وہ تو تمہیں اللہ کے راستے سے لازمًا دمراہ کر دے گی یہ بڑی اہم آیت ہے قرآنِ بجید کی جدید جمہوری نظام کی نفی کے لیے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے ہیں قرآن کہنا زمین کی اکثریت جو ہے اگر تو فیصلہ کنگی بات ہے اکثریت کدھر اقریت کدھر تو اکثریت دنیا میں ہمیشہ باطل پرستوں کی رہی ہے دور صحابہ میں صحابہ کتنے تھے پوری دنیا کی آبادی کے حساب سے گرتی کیجئے لاکھ مہگ نہیں بنے گا اس حوالے سے گوھر کریں اِن تُتِعْ اَكْسَرَ مَنْ فِي الْعَوْتِ يُدِلُّكَانْ سَبِيرِ اللَّهِ اصل بات کیا ہے ہاں ایک جگہ اکثریت آ سکتی ہے موٹی موٹی باتیں جو دین کی ہیں وہ تو اس بنیاد پر مانی جائے گی کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا ہے یہ لینڈ مارکس ہیں اس کے اندر اندر مباہات کے درمیان فیصلہ اکثریت کے بنیاد پر کر لیا جائے شراب حرام ہے وہ تو سرب نہیں کی جا سکتی ہے آپ کے ہاں کوئی دعوت ہونی ہے کوئی تقریب ہے اب اس میں سوچ رہے ہیں کہ کیا سرب کیا جائے شراب تو حرام ہے اللہ اس کے رسول کا حکم ہے وہ تو سرب نہیں ہو سکتی ہے اب یہ کہ شربت جو ہے روحفظہ سرب کیا جائے یا سیون اپ یا سپرائیڈ سرب کیا جائے یہ مباہات میں سے یا اکثریت کا فیصلہ کر لیجئے کوئی بات نہیں جو اکثریت کرائے ہو لیکن ایبسولیوٹ اتھارٹی اکثریت کے پاس سوورنٹی اکثریت کے پاس اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْإِلَحْرَاجِهُ وَإِن تُتِعَا اَكثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ یُدِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ سوورنٹی اللہ کے پاس رہے گی اس کا حکم اپنی جگہ پر باقی مباہات کے دائرے میں آپ اکثریت کی رائے پر بھی چل سکتے اِنْ يَتْتَبِرُونَ إِلَّا الظَنُ یہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف ظن و تخمیل کی اٹکل پچو کی وَإِنْهُمِ اللَّهِ اَخْرُسُونَ اور یہ نہیں کچھ کر رہے سوائے اس کے کہ کچھ اندازیں انہوں نے مقرر کیے ہیں اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَمُ مَنْ يُدِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے جو اس کے راستے سے بھٹک چکے ہیں وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اور وہ خوب واقف ہے ان سے بھی جو ہدایت کی راہ پر ہیں فَقُلُوا مِمَّا زُكَ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِآیَاتِهِ مُؤْمِنُونَ تو کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اس کی آیات پر امان رکھتے ہو یہ پھر وہی جو عرب کے اندر مشرکوں میں جو جاہلی تصورات تھے توخمات تھے تو ان کو پھر رٹ کرنے کے لیے بلکہ پھر نہیں کہنا چاہیے یہ تو مکی صورتیں ہیں یہ کام تو ہو چکا تھا باقی یہ کہ وہ تو جو بھی آخری پھرٹے چیز تھے وہ سورہ مائدہ وغیرہ میں دیئے گئے ہیں وَمَا لَكُمْ اللَّهَ تَعْقُلُوا مِمَّا زُكَ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ یہ تم نے جو بنا لی ہیں چیزیں اب ان کے اوپر چاہے وہ حام اور سائبہ اور یہ وسیلہ اور یہ وہ کوئش ہے اللہ نے مقرر نہیں کی ہے ان کو زبا کرو حلال جانور ہے اونٹ ہے گوجور ہے اس کو حلال کر سکتے ہو اللہ کا نام لوگ اور کھاؤ وَمَا لَكُمْ اللَّهَ تَعْقُلُوا مِمَّا زُكَ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ جبکہ اللہ تعالیٰ تفصیل بیان کر چکا ہے تمہارے لیے وہ ان چیزوں کی جو حرام کی گئی ہیں یہ سورة النحل کے اندر بھی یہ مضمون چکے آیا تھا وہ آگے چل کر پڑھیں گے چودوے پارے میں لہذا وہ سورة اس سے پہلے نازل ہوئی ہے لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے اوپر اس کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے اِلَّا مَسْتُرِرْتُ مِلَئِ اس میں بھی تمہارے لیے گنجائش ہے کہ اگر استرار ہے جان پر بنی ہوئی ہے بھوک سے جان نکل رہی ہے تو ان حرام چیزوں میں سے بھی کچھ کھا کر جان بچائی جا سکتی ہے وَإِنَّا كَثِيرًا لَيُدِلُّونَ بِأَفْوَائِهِ بِأَفْوَائِهِمْ بِغِیرِ عِلْم اور اکثر لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی تحقیق کے بغیر علم کے اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں اِنَّا رَبَّكَهُوَا لَمُ بِالْمُوْتَدِينَ اور یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے ان حد سے تجاوز کرنے والوں کو وَضَرُو ظَاہِرِ الْإِسْمِ وَبَاتِنَا اور چھوڑ دو تعلق منقطع کرلو ہر طرح کی گناہ سے چاہے وہ کھلا ہو یا چھپا ہو اِنَّا لَذِينَ يَقْسِبُونَ الْإِسْمِ یقیناً جو لوگ گناہ کماتے ہیں سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَغْتَرِفُونَ تو انہیں یقیناً بدلہ ملے گا اس کا جو جمع کر رہے ہیں جو کھتے بھر رہے ہیں برائیوں کے اور برے عامال کے ان کا پورا بدلہ ملے گا وَلَا تَعْقُلُ مِمَّا لَمْ يُزْكَرِشْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَتْخَاؤُ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یہ اصل میں ایک خاص چیز ہے جو آگے آئے گی آیت نمبر 138 میں کہ ان کے اسی قسم کے تواہمات میں سے بعض جانوروں پر وہ کہتے تھے کہ اللہ کا نام لینا ہی نہیں ہے اس کا خاص طور پر تذکرہ ہے یہ عام نہیں ہے یہ آیت وَلَا تَعْقُلُ مِمَّا لَمْ يُزْكَرِشْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَتْخَاؤُ اس میں سے جس پر انہا کے نام نہیں لیا جاتا وَإِنَّهُ لَفِسْقُ یقیناً وہ جو ہے وہ تو گناہ ہے اس کا کھانا وَإِنَّ الشَّيَعْتِينَ لَيُّهُونَ إِلَىٰ عَوْلِيَاهِمْ لَيُجْعَدِلُوكُمْ اور یہ شیعاتین جو ہیں یہ اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کو وحی کرتے رہتے ہیں پٹی پڑھاتے رہتے ہیں ورس وصال دازی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھل رہ کریں وَإِنَ اَتَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اگر تم ان کا کہنا مانوگے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گیا اب ایک بڑی پیاری بات وہ کہتے تھے آپ کو بھی اچھی لگے گی دیکھو جو اللہ نے مارا ہے خود مر گیا وہ تو تم نے حرام کر دیا جو خود مارتے ہوا لال ہو گیا بات اچھی لگے گی نا جیسے اِنَّ اَمَلْ بَعَوْ مِشْلُ رِبَا بَعْ بھی تو رِبَا کی طرح ہے اس میں بھی نفع ہوتا ہے تو یہ جو عشقالات ہوتے ہیں بظاہر جو ہیں بڑے وہ بڑے دل نشین تو اسی طریقے سے یہ کہ اللہ کا مارا ہوا ہے یہ اللہ نے مارا ہے مر گیا ہے اپنی موت اس اللہ نے مارا یہ تو حرام ہے اور تم جسے مارو جسے زبا کرو وہ حلال ہے اب یہ بات جو ہے لیکن یہ کہ تم یہ مجادلہ کریں گے تم سے یہ ضلیل بازی کریں گے یہ تمہارے سامنے جو ہیں اس طرح کی حرکتیں کریں گے لیکن تم چھوڑو انہیں دفع کرو اب امن کا عدم میتن فاہ یعنا ہو تو بنا جو کوئی تھا مردہ اور ہم نے اسے زندہ کر دیا اس سے براد ہے حیاتِ معنوی اور موتِ معنوی ایک شخص جو اللہ سے واقف نہیں ہے صرف دنیا کا بندہ بنا ہوا ہے تو وہ در حقیقت ایک انسانیت اس کی مردہ ہے وہ حیوان کی حیثیت سے زندہ ہے بحیثیتِ انسان وہ مردہ ہے پھر اللہ نے اسے ہدایت دی اس کو ایمان کی نم اب وہ زندہ ہوا اب امن کانا میتن فاہ یعنا ہو جالنا لہو نورا اور پھر ہم اس کو نور بنا دے دیتے ہیں اب وہ اللہ کی کتاب اس کے سامنے ہے اب اس کو لے کر وہ چل رہا ہے لوگوں کے بابین کہا مم مسلوہ فی ظلمات کیا وہ شخص ان کی طرح ہو جائے گا کہ جو اندھیروں میں بٹک رہا ہو لے سب خارج منہ اور اس سے وہ نکلنے والا ہے ہی نہیں اس طرح مزین کر دیا گیا کھبا دیا گیا ان کافروں کے لئے جو کچھ کے یہ کر رہے ہیں یعنی اس میں ہی مگن ہے وہ لیکن ایک وہ شخص تھا جسے پہلے ہوش نہیں تھا توجہ نہیں تھی حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ چھے سال لگ گئے حضرت حمزہ ہے چھے سال لگ گئے چھتے سال میں ایمان لارے لیکن پھر یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت دے دی اس کے بعد یہ ہے کہ وہ نور قرآن مجید بھی موجود ہے اب چل رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں سر فروشیاں کر رہے ہیں اب ایک وہ ہے ایک وہ ہے جو بھٹکتا ہی رہے ساری عبر اور اسی اندھیاروں کے اندر ہی جانے دے گئے اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم کھڑے کیے لیمکرو فیہا تاکہ وہ سب خوب چالے چلے وہی بات شیاتین ان سے والجن کو ہم نے اٹھایا اسی طرح ہر بستی کے اندر جو سردار اور بڑے وہاں کے چودری ہوتے ہیں ہم ان کو چھوٹ دیتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو اور لوکیں لوگوں کو اور لوگوں کو ستائیں اور لوگوں اس کے امتحان لیں لوگوں کو آدمائش میں ڈالیں چالیں چلیں تاکہ جو جو صاحب جوہر ہیں ان کے جوہر کھلیں ان کے اور نکھنیں ان کے اندر کی صلاحیتیں جو ہے وہ اور اجاگر ہوں حالانکہ وہ نہیں مکر کر رہے مگر اپنی جانوں پر سارا وبال کو اپنی اوپر لینے کے بلاخر بظاہر جو کچھ کر رہے ہیں وہ لیکن یہ ہے کہ اس کا جب نتیجہ ان کے سامنے آئے گا جو سمیہ اور یاسر کے ساتھ کیا ہے ابو جہل نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ حقیقت سامنے آئے گی تب آنکھ کھلے گی جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا اللہ بی انفس ہی اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے نشانی سے بڑا قرآن کی آیت قرآن کی دلیم تشبیح تصریف آیات نئے انداز میں فرمایا جب بھی ان کے پاس آیت آتی وہ کہتے ہیں ہر جن ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے دوسرے رسولوں کو دی گئی تھی ویسے ہی حصی موجزے اللہ تعالیٰ زیادہ واقف ہے اس سے کہ وہ اپنی رسالت کے لیے چا جگہ چا محل چا مقام معین کرے اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے لیے یہی رکھا وہ بھی اللہ کی حکمت کے تحت تھا اور اب جب کہ نوہ انسانی شعور کے اعتبار سے بلوف کی عمر کو پہنچ چکی ہے بچہ چھوٹا ہوتا ہے کھیلنے کے لیے کھلونے دیے جاتے ہیں لیکن ذرا بڑا ہو جائے تو اسے کھلونے نہیں دیے جاتے ہیں اب اسے حکمت سکھائی جاتی ہے عقل سکھائی جاتی ہے شعور سکھایا جاتا ہے تمیز سکھائی جاتی ہے تو وہ نوہ انسانی کا دوڑے تفولیت تھا اس میں ابھی ان کا فہم ان کی عقل ان کے شعور ابھی ان کی جو ہے بلوغت کو نہیں پہنچی تھی یہ شعور کی چیزیں لہذا ان کے لیے وہ کھلونے بھی تھے حصی موجزات بھی تھے اب انسان بحث کے تھے مجموعی نوہ انسانی جو ہے عقلی بلوغ کو اور شعور کے بلوغ کو پہنچ چکی ہے لہذا اب وہ چیزیں نہیں دکھائی جائیں گے انقریب پہنچے گی ان مجرموں کو ان گناہگاروں کو بہت بہت زلت اللہ کے ہاں وَعَذَابُن شَرِيدُن بِمَا کَانُوا يَمْقُرُون اور سخت سزا اور عذاب ان کی انتاری چالبازیوں کی تفیل کے جو وہ کر رہے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ تو اللہ تعالی جس کے لئے بھی چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت کے دروازے اس کے لئے کھول دے اس کے سینے کو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے یہ ایک بڑی معنوی حقیقت ہے اس پر غور کیجئے گا شرح صدر عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَك یہ جو حضور کے لئے خاص طور پر شرح صدر جو ہے اللہ تعالی نے ایک بہت بڑے عیسان کے طور پر بیان فرمایا عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَك اس شرح صدر کی ہر مسلمان کو دعا کرنی چاہیے اللہم ربنا نَوِّر قُلُوبَنَا بِالْإِيمَانِ وَاشْرَحْ صُدُورَنَا لِلْإِسْلَامِ اے اللہ ہمارے دلوں کو تو نور ایمان سے منور فرما دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لئے کھول دے اس کے معنی کیا ہے اللہ ہمارے اندر وہ بات میں بصیرت پیدا کر دے کہ اسلام کی ہر چیز ہمیں ٹھیک نظر آئے ہاں ہاں یہی تو ٹھیک ہے یہی تو ہونا چاہیے منتقی ہے معقول ہے کہیں چیز اپرائے گی نہیں انسان کی فطرت جو ہے اتنی مطابقت محسوس کرے گا انسان کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا اس لئے کہ اس کا اپنا سینہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لئے کھول دیا ہے تو یہ شرح صدر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے وَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ وَيَشْرَحْ يَحْدِيَهُ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے يَشْرَحْ صدرہُ لِلِسْلَام اس کے سینے کو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُدِلَّهُ اور جس کے بارے میں وہ تیہ کر دے کہ اس کو تو اب گمراہی ہی پر رکھنا ہے يَجْعَلْ صدرہُ ضَيِّقًا اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے حراجن بہت ہی تنگ اندر سے قَأَنَّمَا يَسَّعْدُ فِي السَّمَاء ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اسے آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہے جیسے اُچائی پر چڑھتے ہوئے سانس پھول جاتا ہے آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے شاید دل دھڑک دھڑک کر باہر ہی نکل آئے گا یہ ہے کہ ان کو حق کا قبول کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے جس شخص کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرح سے شرح صدر ہے وہ حق کو قبول کرتا ہے تکلیف بھی آتی ہے تو بہتی آسانی سے جیل جاتا ہے اور ایک وئے میں ذرا سا انتحان آ گیا تو معلوم ہوا کہ بس قیامت ٹوٹ پڑی اور اب تو ایک قدم اور اٹھانا جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں قدم من بن بھر کے پاؤں جو ہیں من من بھر کے ہو گئے موجل ہو گیا انسان وہ بات نہیں فرمایا اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ عذاب یا گندگی ڈال دیتا ہے ان پر جو ایمان نہیں لاتے وَهَذَا سِرَاتُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا اور یہ ہے تیرے رب کا سیدھا سیدھا راستہ قَدْ فَسَّلْنَ الْآیَاتِ لِقَوْمِيَةِ ذَكَّرُونَ ہم نے اپنی آیات خود تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو تذکر اخص کرنا چاہیں نصیحت حاصل کرنا چاہیں ہدایت حاصل کرنا چاہیں لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ اِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے پاس جنت کے لیے عیدو صلی اللہ علیہ دار السلام وَهُوَ وَلِيُهُمْ وہی ان کا مددگار ہے پشت پناہ ہے وہی ان کا حمایتی ہے ان کا دوست ہے بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ بسبب ان کے عمل کے وہ جو عمل کر رہے ہیں انہوں نے اللہ کی دوستی ارم کی ہے انہوں نے اپنی قربانیوں سے اپنے عصار سے اپنی محنتوں سے جو جد و جہد کی ہے جو مشقتیں جھیلی ہیں تو انہوں نے بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ اس کی وجہ سے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کے مستحق ہو گئے ہیں وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ بَعْرَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِكِ الْحَكِيمِ